اے تشام صاحب سب سے پہلے آپ کی جانبی اس حوالے کراتی ہوں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس معاملے میں ایک جانب ٹرم کی یہ پالیسز ہیں اس سے کیا ٹرم کو ہم دیکھیں گے کہ ووٹ بینک میں اضافہ ہوگا ہم نہ دیکھیں یہ امریکہ کا پہلا الیکشن ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ایک سو چالیس سال کی سیاسی تاریخ میں جس کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ پوری دنیا کو اکسادی طور پہ اور سیاسی طور پہ کس طرح افیکٹ کرے گا لہذا ساری دنیا اس وقت الیکشن کے اوپر فوکس کر کے بیٹھی ہے میڈیا دیکھ لیں کورپیٹ ایک سیکٹر کو دیکھ لیں انڈیویجلی ممالک جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون جیتے گا اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی دیکھیں اب یہ وائٹ آوز کیلئے جو ریس ہے آپ دیکھتے ہیں کہ نائی فیش پہ چلی گئی ہے اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ لمحہ لمحہ سیچویشن بدل لئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دو تین واقعات پچھلے چھتیز گھنٹے کے بتا دیتا ہوں جس سے ووٹرز انہوں نے ذہن اپنے بنائے ہیں اور خراب کیے پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب ایک بڑے عصے سے ٹرمپ صاحب یہ کہتے رہے تھے کہ یہ ایڈیٹ ہے سٹوپیڈ ہے بڑا اوپل ہی کہا کرتے تھے وہ خاصتہ کاملہ کے بارے میں لیکن اب انہوں نے ایک اور جو بات کی جس کے ویسے عورتوں کا ووٹ جو بڑی تیزی سے کہا جاتا ہے کہ ان سے دور ایک انہوں نے کہا کہ خواتین میں میکنگ پار ہوتی نہیں ہے اب ظاہر ہے یہ بڑا دیرگوریٹری سا لفظ ہے خواتین کے لئے اور اس کو لیتے ہوئے کہ امنا ارس نے کہا ہے خواتین کو کہ میں آپ کو بتا دوں آپ کے عبارشن رائش جو ہے وہ سیڈیس انڈرڈیٹ ہے یہ ہم اپنے اگلے سلمن میں بات کریں گے یہ کیا کرتے رہے ہیں دوسری طرف یہ دو چیز ہیں میں بتا رہا ہوں جیسے میں دیکھ رہا ہوں کوئی سونگ کر رہا ہے ساتھ جوگوں سٹیٹس میں معاملہ جیسا خراب ہوا اس کے بعد آپ نے پریزیرن بائیڈن نے جو یہ کہا جب ایک ریلی میں آپ نے دیکھا کہ مزائی ادھاکار ٹرمپ کے ساتھ تھا اس نے کہہ دیا تھا پورٹریکو کے لوگوں کو کہ پورٹریکن آئیلینڈ آف گاربیج ہے اس کے بعد بائیڈن نے اس کے جواب میں کہا کہ جو سپورٹر ہیں ٹرمپ کے وہ گاربیج آئیلینڈ ہے تو آپ دیکھیں اس سے کیا ہوا پھر لیٹر سے میں بتاؤں جس سے معاملہ خراب ہوا جو کیملہ آرس کے لیے بائیڈسمنٹ آ رہی ہے وہ ہے کہ یہ جو کلنٹن پریزیرن کلنٹن ہے فارمر پریزیرن انہوں نے کہہ دیا ایک جگہ پہ کہ جی اسرائیل جو ہے نا وہ حماس اور اسلام پہ وار کر رہا ہے اور حماس جو ہے وہ اپنی غلطی کو ایسے نے اپنے سمیل نو کو مار رہا ہے مروا رہا ہے لے کے اب دیکھیں یہ تو وہ باتیں ہمنا جو ڈے ٹو ڈے بنیادوں پیسر کر رہی ہیں ابھی دیکھیں بیس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بڑی لڑائی ہے نیٹو کی اور نیٹو کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے اب یوکرین میں جو جنگ ہونی ہے اب نوکرین کے جو باقی ممالک ہیں ساتھ اس کے پولینڈ ہے جو کچھ لواکی ہے باقی لوگ وہ پریشان ہے کہ اب یہ یہ انڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یوکرین وار کا کہ نہیں ہوتا 50 ملین ڈالر پیسہ پسا ہوا ان کا اسی طرح سے جو پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں یورپ کے لیے اور باقی مالک کے لیے ٹرمک کے آنے کے بعد وہ لگ رہا ہے کہ وہ خطرہ پیدا ہوگا چینیز کی جہاں تک بات ہے چینیز بھی ویسے ریسپورکیٹ کر رہا ہے کہ اگر آپ لگائیں گے تو میرا کہلے یہ بہت افیکٹ کرے گا آنے والے دنوں میں ہر ملک کو ہر اپنا کیا کہتے ہیں افیکٹ کرے گا آنے والا لیکشن اب دیکھنے کہ آؤٹکم اس کا پانچ کو کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے